آج ہم لوگ دو میٹر کپڑے میں اس سرکولر پلازو کی کٹنگ کرنے والے ہیں جس میں فل سرکولر نہیں ہے ہاف سرکولر ہے تو اس کو آپ سیمی پلازو بھی کہہ سکتے ہیں ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو آور چینل فرینڈز آپ لوگ کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب بہت اچھے سے ہیں تو اس پلازو کی کٹنگ جو ہے اب ہم لوگ کرنے والے ہیں تو یہ جو میرا فیبرک ہے یہ آپ لوگ جو ہے دو میٹر میں بھی اس پلازو کو بہت ہی ایزلی بنا سکتے ہیں بٹ یہ جو میرا فیبرک ہے یہ جو ہے سوا دو میٹر ہے کیونکہ جو سوٹ کے ساتھ ہوتا ہے یہ وہی فیبرک ہے تو آپ کو جو ہے میں جس طرح سے ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ کو سیم اسی طرح سے فولڈ کرنا ہے اور آپ کو جتنے گھیرے کا پہننا ہے پہلے اس کو جو ہے آپ کو میزر کر کے اس کو فولڈ کر لینا ہے جس طرح سے آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ سیمی پلازو ہے سیمی سرکولر پلازو ہے فل سرگولر نہیں ہے اور نہ ہی اسٹیٹ پلازو ہے اس کو پہنے میں بہت ہی کمپٹ فیل ہوگا آپ کو اور آپ کو اپنے ایک آرڈنگ جو ہے کمر کی حساب سے میزر کر لینا ہے اگر آپ کی کمر جتنی آ رہی ہے تو اس حساب سے آپ اپنا کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ کو نیچے کا گھیرہ جتنا رکھنا آپ اتنا رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مجھے جو ہے 37 ٹوٹل بنانی ہے تو ڈیڑھ انچ کا نکال کر کے دو انچ ایکسٹر یعنی کی 37 37 یا 38 تک کی جو ہے فل لمبائی میں نے لے لی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے کپڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دو انچ جو ہے ایکسٹر میں نے جو ہے اس میں رکھ لیا ہے تو ابھی اس کو جو ہے میں 37 and half inch پہ اس کو میں پورا مارک کر دے رہی ہوں کمر کے حساب سے اور کمر کا میں نے 30 انچ لیا ہے 24 کا تیار ہے میرا ایک سائیڈ کا تو جو ہے اس لیے میں نے اس کو 13 inch لیا ہے کیونکہ half inch ہمارا جو ہے سلائی میں چلا جائے گا اور ڈیڑھ انچ جو ہے آپ کو build کا نکال کر کے تب آپ کو crouch area کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ build کا میں نے کم کر کے اس کو 13 and half پہ اسے مارک کر دیا ہے تھوڑا سا گولائی دے دیا ہے آپ چاہے تو اسٹیر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو cut کر دیں گے سمپلی اس میں کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ کو اس کو تھوڑا سا cross کرنا ہے بہت زیادہ cross میں آپ کو اس کو نہیں بچھانا ہے جیسے کی میں نے اس کپڑے کو بچھایا آپ کو بہت ہی آسانی سے دیکھ سکتا ہے بہت ہی easy طریقے سے آپ کا یہ plazo بہت جلدی بن کر کے ready ہو جائے گا اور اس کا جو look ہے پہننے میں وہ آپ کو اسٹیٹ سے زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ اس کا جو fall بھی گرتا ہے بہت زیادہ گھیر نہیں ہوتا ہے جس سے آپ کو uncomfort ہو بہت لوگوں کو uncomfort ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ plazo best ہے اب یہ plane کپڑا ہے تو اس میں wrong and right کا میں نے cut کر دی ہے cross کا اور right کا نشان لگا کر کے اب آپ کو اس کو اپنے دونوں پلازوں کو اس طرح سے fold کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے میرا اوپر نیچے کپڑا بلکل بھی نہیں ہوا ہے تو اس کو جو ہے میں اپنے لمبائی کساب سے ایک inch cut کر کے تب اس کو fold کر دوں گی اور دوسرے دوسری جو ہے دوسرے پہنچے کا ہے دوسرے پیر کا جو ہے وہ بھی آپ کو ایسے ہی fold کر دینا ہے fold کرنے کے بعد میں کیونکہ اس طرح سے میں نے ایک plazo اپنا بنایا تھا تو اس میں میرا تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا تھا ڈیوڑنچ کی قریب کپڑا تو میں نے اسے cut کر دیا تھا بہت اس میں نہیں ہوا ہے اتفاق ہے کہ اس میں نہیں ہوا ہے اچھی بات ہے کہ نہیں ہوا ہے بہت اس میں جو ہے ضرور ہوتا ہے تو جب آپ سائٹ کی سلائی دیتے ہو تو وہ کم زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بہت ضرور یہ اب جو بچے ہوئے فیبرک سے آپ بیلٹ کاٹ لیجئے تو میں بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنائی ہے بہت ہی short ویڈیو ہے بہت ہی unique plazo آپ ایک بار اسے try کر کے ضرور دیکھیں ای ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ state plazo پہننے کے شوقینے کم گھیر والے گئے تو آپ کے لئے plazo best ہے تو ویڈیو کیسے لگی آپ کو اور stitching سیمپل ہے جیسے کرنی ہوتی ہے ویسے ہی کیجئے plazo کی stitching جیسے ہوتی ہے ویسے کیجئے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ایک بار try کیجئے اس سیمپلازو کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے bye bye thank you take care